اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون محترم صدر اجلاس معزز علماء کرام میرے اپنے بزرگو نوجوان بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کی اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ عنوان ہے مسلمان مشکلات کا سامنا کیسے کرے بھائیو یہ دنیا دار الامتحان ہے یہاں انسان کی آزمائش تو ہوتی ہی ہے مسلمان کی آزمائش خصوصی طور پر ہوتی ہے یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ ایمان والوں کو وقتاً فوقتاً وہ آزماتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کا انجام کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمیشہ مسلمانوں کا فائدہ ہی ہوتا ہے مشکلات مصائب یا مسائل زندگی میں آتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے لیکن ان مشکلات کا سامنا کرنے کا سلیقہ اور اس کا فن اور یہ ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی عملی سیرت کے ذریعے ہم اور آپ کو بہت پہلے سکھا دیا ہے زندگی کی ہر صبح و شام کی طرح زندگی کی ہر مسئلے کی طرح اور زندگی کی ہر ایک معاملے کی طرح زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کے باب میں بھی ہم اور آپ اگر کتاب و سنت اور کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کی طرف اور صلف صالحین نے اس دین پر عمل کر کے جو عملی نمونہ چھوڑا ہے اس کی طرف اگر ہم پلٹ کر آتے ہیں تو ان مشکلات کا یا کسی بھی قسم کے مشکلات کا سامنا کرنے کے سلسلے میں ہمارا اور آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں مکمل رہنمائی مجھ کا اور آپ کو کتاب و سنت میں ملتی ہے بھائیو ایک مسلمان مشکلات کا سامنا کیسے کریں میں سب سے پہلے تو بنیادی طور پر آپ کے سامنے ایک دو بڑی اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں جن کا تعلق زندگی کی ہر مشکل سے اس لیے کہ مسائب اور مشکلات جیسے میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس دنیا میں ایک مومن کے سامنے آتے ہی ہیں کبھی وہ اپنے نفس کے بارے میں آزمایا جاتا ہے کبھی وہ اپنے گھر بار میں آزمایا جاتا ہے کبھی وہ اپنے کاروبار میں آزمایا جاتا ہے کبھی وہ سماج اور سوسائٹی کے مسائل جو ہوتے ان میں آزمایا جاتا ہے کبھی اپنی صحت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ قومی اور ملی سطح پر مسلمانوں کے سامنے ایسے مسائل بھی آتے ہیں کہ وہ ہر فرد کی آزمایش بن جاتے ہیں بحیثیت قوم ہماری آزمائش بن جاتے مشکل چھوٹی ہو کے بڑی ہو انفرادی ہو کے آئیلی ہو کے اجتماعی ہو مسائل چاہے جس قسم کے بھی ہو اسلامی شریعت نے کچھ بنیادی باتیں ہم اور آپ کو بتائیں ان کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلی بات زندگی میں یہ سبق یاد رکھو کہ مشکل اوقات میں مسیبت کے اوقات میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے نا وہ انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے ہمارے سامنے مشکل ہے لیکن مشکل میں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہزاروں احسانات کو بھول جائیں جو ابھی بھی ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں مجھ پر اور آپ کی صبح و شام جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گزرنے والی جو زندگی ہے اللہ کے جو انامات ہیں یہ کبھی ہماری اور آپ کی نظروں سے اوجل نہیں ہونی چاہیے بلکہ بہت کم لوگ یہ چانتے ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا مسائب سے چھٹکارہ پانے کا بڑا کامیاب راستہ ہے مشکل میں مشکل کو مشکل سمجھیں آپ اس کا سامنا کرنے کے جو راستے ان کو اپنا ہے لیکن بے ایک وقت اس کے ساتھ ہی جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے طرف سے کبھی غافل نہ ہوں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا کر رکھیں آج ہم اور آپ یقیناً ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں ہماری انفرادی زندگی کے مسائل آج ہمارے مسائل نہیں رہ گئے ہمارے درمیان بڑی پریشانی آئے لیکن آج ہم اس کے لئے پریشان نہیں ہیں قوم و ملت کے سامنے جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے مسائل کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اتنے شدید حالات میں بھی ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے کہ رب کی شکر گزاری ہماری رہنما بن جائے گی ہمارے سامنے ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ کھولنے والی بن جائے گی بھائیو یہ پہلی تعلیم ہے اسلامی شریعت کی جو مجھے آپ حضرات کو یاد دلانی ہے دوسری بات جو آج کی اس ملاقات میں مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ دیکھیں زندگی میں جب مسائل مشکلات آتی ہیں چاہے جس سطح پر بھی آئیں تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ دو بنیادی کام آپ کو اور مجھ کو ہر مشکل میں کرنی چاہیے دو کام کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی پریشانی آئے مسئلہ آئے دو کام ہمیں ایک ساتھ کرنے چاہیے ایک نہیں دونوں کرنی چاہیے دونوں بھیک وقت کرنے چاہیے ایک معاملہ تو یہ کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں لاؤٹ کر آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا مشکلات آئیں تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ گڑ گڑ آتے ہوئے میری طرف پلٹ کر آتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف لاؤٹ کر آئیں اور اس لاؤٹ کر آنے کے اندر توبہ و استغفار سب سے پہلے دوسرے نمبر پر اپنی غلطیوں کی اصلاح ہے دوسرے نمبر پر اپنی زندگی کے مقصد سے اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کر لینا نبی علیہ السلام کی سنت سے قریب کر لینا دین پر عمل پیرا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی اہم تعلیم ہے اللہ نے کہا کہ یہ ان حلاک ہونے والی قوموں کا شیوہ رہا ہے کہ جب کبھی انہیں مسئیبت میں آزمایا جاتا وہ اللہ کے طرف پلٹ کر آنے کے بجائے وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے تھے اللہ نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری پکڑ آئی ہمارا عذاب آیا ہماری طرف سے مسائیب اور مشکلات آئے تو کیوں وہ پلٹ کر ہماری طرف نہیں آئے اور یہ سمجھنے والی بھی بات ہے کہ آپ بتاؤ دنیا میں نفع و نقصان کا مالک کون ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اکٹھا ہو جائے رب نہ چاہے کوئی ہمارا بال باقع کر سکتا ہے نبی علیہ السلام کے زبانی اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ بات کہی تھی کہ اے ابنی آدم یہ سمجھ لینا کہ انسانوں میں سے جو سارے کے سارے انسان ہیں سارے جن اور انسان مل کر تمہارا کوئی فائدہ کرنا شاہے وہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لئے لکھا ہے جو رب تمہارے نصیب میں لکھے وہی تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے اور یہ بھی جان لو کہ جن اور انس پورے کے پورے مل کر کوئی قوم نہیں کوئی ٹکڑی نہیں کوئی خاص علاقے کے کوئی تنظیم نہیں پورے انسانیت سارے جن اور انس مل کر تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے لم یدروک الا بھی شی قد کتبہ اللہ علیہ وہی نقصان پہنچا پائیں گے جو اللہ نے تم پر مسلط کیا یا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں بھائیو سارے معاملات میرے اور آپ کے نفع و نقصان کے اللہ کے ہاتھ میں پہلا کام زندگی کی ہر مشکل میں زندگی کے ہر مشکل میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف پلٹ کر آئیں اسی لئے نوہ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تمہاری زندگی میں مسائل ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی توبہ کرو تم پر سارے دروازے کھول جائیں گے اللہ تعالیٰ بند دروازے کھول دے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں وَيَرْزُقُ مِنْ حِيثُ لَا يَحْتَسِبْ ایسے اسباب ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے یا اسباب فراہم کرتا ہے جہاں سے انسان کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں پہلا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے طرف پلٹ کرائیں استغفار کریں توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہے تو مضبوط کریں نمازوں سے رشتہ کمزور ہے تو مضبوط کریں اخلاق اسلامی بنائیں گھر کا ماہول اسلامی بنائیں اپنے آپ کو واقعی معنوں میں مسلمان بنائیں جس کا نام سے بڑھ کر اس کا کردار مسلمانوں والا ہو جس کی شخصیت دیکھ کر لوگ حیبت محسوس کریں آپ کی ایک چیز پتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی اللہ کی نبی عیسیٰ علیہ وسلم نے کہا اوہتیتو خمسن لم یعطہن نبیون قبلی پانچ چیزیں مجھے ایسی اللہ نے دی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کو کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی ان میں سے ایک اللہ کے نبی نے کہا نُصِرْتُ بِرْرُعْبِ مَسِیرَةَ شَرْ کہ میرے دشمن کے اندر میرا ڈر ایک مہینے کی مسافت پر بھی میں رہوں تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرا ڈر ڈالا ہوا ہے شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت بھی تھی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی امت کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا ڈر اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں ایک مہینے کی مسافت سے ڈال دیتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ ڈر آج اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ہم وہ مسلمان نہیں جن کا ڈر اللہ تعالیٰ سب کے دل میں پیدا کرے بھائیو یہ پہلا کام ہے جو مجھ کو اور آپ کو کرنا چاہیے اور دوسرا کام جس کی طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لئے دوسرا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے یہاں کا ہر خیر اور شر شر اللہ کے فیصلے کے بعد یہاں کچھ اسباب سے جڑا ہوا ہے آپ میں روٹی روٹی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں لیکن کمانے کے لئے اللہ نے اسباب رکھیں آپ کو شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں لیکن شفا کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوا داروں کا ایک دروازہ کھلا رکھا ہے آپ کے سامنے مسائب ہیں مشکلات ہیں ہر مشکل سے نکلنے کے لئے ہر مسئلے کا سامنا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب دنیا کے اندر رکھیں آپ کو ان اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے آپ بیمار ہیں علاج کیے بغیر کہیں گے میں شفاق پالوں گا اللہ نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے آپ کو یہ دونوں کے دونوں کام کرنے پڑیں گے اسباب بھی اختیار کرو اللہ پہ بھروسہ بھی پورا رکھو آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو ساتھ میں آپ کا معاملہ اسباب کی دنیا میں ہر کام کا جو جائز اور معقول اور صحیح سبب ہوتا ہے اسے اختیار کرنے میں کبھی کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے آج میں اصل میں اسی بات کو بنیاد بنا کر بڑی اہم بات آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک بنیادی ضابطے کے طور پر رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں انسانوں کی یا مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ تین قسموں میں بٹے ہوئے ہیں تین قسم کے مسلمان ہمارے سامنے نظر آتے ہیں یہ ایک وہ ہے جو مشکلات میں چیختے ہیں چلاتے ہیں اپنی مشکلات پر روتے ہیں اپنی مشکلات دنیا والوں کے سامنے بیان کرتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں تکلیف بھی اٹھاتے ہیں نہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں نہ اسباب ہی اختیار کرتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اس کے جائزہ لیتے ہیں اور نہ ہی جو جائز اسباب ضروری اسباب ہے وہ اختیار کرتے ہیں وہ پریشان ہیں وہ جو ہے حیران ہیں ان کو پریشانی ہے تکلیف ہے سب کچھ ہے لوگوں کے سامنے اپنی تکلیفوں کا اظہار کر رہے ہیں پہ چیخنے پکارنے کا معاملہ کریں گے آپ کے مسائل حل کر دیے جائیں گے نہیں بنیادی کام جو کرنا چاہیے بڑی اتعداد ایسے ہی لوگوں کی ہے آج آپ دیکھ لیں نئی دنیا کے اندر آج جو صورتحال ہے واتس اپ ہے فیس بک ہے یا دوسرے جتنے ذرائع بلاغ ہیں وہ ہیں ان سے ہٹ کر اگر مجلسوں کی بات کریں گھروں کی بات کریں ہم حالات پہ تبادل خیال کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بتانے ہیں جگہ یہ ہو رہا ہے آج وہ لوگ یہ پلان لارہے ہیں ساری گفتگو ہو رہا ہے لیکن اپنا کردار ہم کیا آدھا کر رہے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو واقعی معنیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے کر آ رہے ہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں یہ پہلا سوال ہے اور یہ ہر آدمی کر سکتا یہ جو کام ہے اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کا ہر آدمی کر سکتا ہے اور ہر آدمی کو کرنا چاہیے کوئی ایسا نہیں وہی جانتا ہے کہ حقیقی متقی کون ہے ہم میں سے ہر آدمی کے اندر اصلاح کی گنجائش ہے میں اپنی بات سب سے پہلے کروں ہزار درجہ اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور میری طرح آپ سبھی بھائی اور بہنیں ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے یہ کام ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں شکوے شکایت حالات کا تبادلہ واقفیت لوگوں کو بتا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ سب لیکن جو کرنے کے کام ہیں اللہ کے طرف پلٹ کرانا اس معاملے میں پہلی کوتا ہی دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صحیح انداز سے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے ان اسباب میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے یہ دیکھیں سادہ الفاظ میں کہیں تو یوں کہیں آپ کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں اس وقت اپنی قوم و ملت کے کام کس طرح آ سکتا ہوں میں کس طرح اپنے قوم کے اپنے ملت کی جو در حقیقت خود کی مدد ہے در حقیقت خود اپنی اگلی نسلوں کی مدد ہے در حقیقت خود اپنے خاندان قبیلے کی مدد ہے میں کیسے کر سکتا ہوں اس کی کوشش کریں اور یاد رکھیں بھائیوں اس معاملے میں ہمارے اور آپ کے پاس ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی اسباب کی دنیا میں یہ مانتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہی طریقہ صحیح ہے ایسے ہی امت کا بھلا ہو سکتا ہے بھائیوں جب مشورہ دینے والے دس ہو جائیں رہنما دس ہو جائیں تو قوم اتنی ہی زیادہ بکھرتی چلی جاتی ہے مرکزیت لاؤ مجھے پتہ ہے ذمہ داروں سے شکایت ہے علماء سے شکایت ہے قوم کے رہبروں سے شکایت ہے لیڈروں سے شکایت ہے اپنے بڑوں سے شکایت ہے سب سے ہے لیکن تمہاری شکایتیں مسئلے کا حل نہیں تمہیں اپنے طور پر اس نکتے تک پہنچنا پڑے گا جہاں تمہارے اندر وہ مرکزیت ہے کہ قومی سطح پر آپ کو کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے ایک ایجنڈا ایک بات تیہ کر کے آپ چل سکیں ہم اسی طرح رہیں شکایتیں کرتے ہوئے ہم شکایتوں میں نکل جائیں گے پھر بھی اسباب نہیں اختیار کریں گے بھائیو میں نے کہا اسباب اختیار کرنے کے معاملے میں نہ تو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں نہ اسباب اختیار کرتے ہیں یہ پہلی قسم کے لوگ اور معاف کرنا ایک بڑی تعداد شاید ایسے ہی لوگوں کی تھی ماضی قریب تک لیکن اب کچھ دوسری طرف لوگ آگے بڑے ہیں یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے سمجھ بوچ دی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے طرف پلٹ کر آتے ہیں وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں گرگڑاتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے دامن پھیلاتے ہیں توبہ و استغفار بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ وہ توبہ و استغفار اور اللہ تعالیٰ کے طرف پلٹ کر آنے ہی کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں اللہ پر توقل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب چھوڑ کر اللہ پر توقل کریں آپ اسباب اختیار کریں اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توقل کریں آپ جو سبب ضروری ہے کام کھل کرنے کا جو راستہ ہے اسے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف آپ صبر کرنے والے توقع کرنے والے بن جائیں صرف یہ راستہ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنے والے بھی بنیں بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی نمازوں میں دعائیں کر رہے ہیں وہ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھ رہے ہیں لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے آگے اسباب کی دنیا میں مجھے کیا کرنا چاہیے میرا کیا کردار ہو سکتا ہے یہ دوسری قسم کے لوگ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ساری دنیا کا معاملہ ان کی تدبیر سے صرف جڑا ہوا ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کی پلاننگ ان کی منصوبہ بندی ان کی اپنے جو ہے جو حالات کو سنبھالنے کے جو اسٹریٹیجی کہی ہے جو طریقہ کار کہی ہے لگتا ہے کہ اسی سے وہ ساری دنیا بدل کر رکھ دیں گے یاد رکھو اللہ تعالی نے دنیا میں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ رکھی ہیں لیکن کہا ہے تمہارے سارے منصوبوں کے بعد پھر بھی معاملہ اللہ تعالی کے ہاتھ اور اس کے اختیار میں اللہ تعالی نے کہا اللہم لامانع لما عطیت نبی علیہ السلام کو یہ دعا سکلائی کہ اللہ تعالی تو جسے دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں وَلَا مُغْطِيَ لِمَامَنَات تو اگر روک لے تو کوئی دینے والا بھی نہیں وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْكَلْجَدْ کسی نصیبے والے کا نصیبہ بھی تیرے مقابلے میں کام نہیں آتا کسی کی منصوبہ بندی بھی تیرے مقابلے میں کام نہیں آتی کسی کی تدبیر تیری طے کردہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی اللہ ہی کہ تو اگر تقدیر بھی بدل دے ان کی تدبیر کے ساتھ تب جا کر معاملات حل ہو میرے بھائیوں آج اصل میں اس بنیادی مسئلے کو سمجھنا چاہیے تین قسم کے لوگ میں نیک ہے ایک وہ جو نہ اللہ کے طرف پلٹ کر آتے ہیں نہ اسباب ہی اختیار کرتے ہیں دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے طرف پلٹ کر آتے ہیں لیکن اسباب کو چھوڑے ہوئے ہیں اور تیسرے وہ جو اسباب کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ سے جھننے کے معاملے میں وہ بڑے کمزور ہیں یا سرے سے گویا اس طرف توجہ ہی نہیں ہے ایک مومن اور مسلمان کا شیوہ کیا ہوتا ہے مشکلات میں وہ اللہ کے طرف پلٹ کر بھی آتا ہے اور دنیا کے جو اسباب اللہ نے ظاہری رکھے ہیں لازمی جو اسباب رکھے ہیں ان کو بھی اختیار کرتا ہے اور آج سب سے پہلا پیغام موجودہ حالات سے مقابلہ کرنے کے لئے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائیوں ان دونوں باتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو ان دونوں باتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ سڑکوں پہ نہ رہے تکبیر اللہ اکبر اس کا جوش جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ صفحے اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنی آواز میں اللہ اکبر جسے آپ کا پڑوسی بھی نہ سنیں ہو سکتا ہے اس اللہ اکبر سے زیادہ اس اللہ اکبر کا اثر آپ کی زندگی پر ہو دونوں کے دونوں اسباب کو اختیار کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیے ہیں اور اسی سے میری اور آپ کی دنیا کی زندگی سور سکتی اور اسی سے میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان آیتوں کی روشنی میں دو تین بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں اللہ نے فرمایا یا ایوہا اللہ دین آمن اسبرو وصابرو ورابطو ایمان والوں تم صبر کرو ڈٹے رہو جمع رہو وصابرو سامنے والوں کو بھی جمع رہو رادی معاملہ نہیں اجتماعی معاملہ خود اپنی فکر نہیں سب کی فکر کرو خود ثابت قدر بہت کافی نہیں سامنے والوں کا بھی سہارہ بنو ورابطو اور حدود کی حفاظت کرو جہاد کا میدان اگر ہے تو سرحدوں پہ حفاظت کرو اور اگر کوئی اور میدان ہے تو آپ کی جو حدیں ہیں آپ کی جو سرحدیں بنتی ان کی حفاظت کرو لگے رہو اس راستے پر واتق اللہ یہ تو بات ہوئی اسباب کی جمع رہو جمع رہو اپنی حدود کی حفاظت کرو اور اللہ نے دوسری بات کہی واتق اللہ اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ قرآن کا بتایا ہوا نسخہ یہ قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے میرے بھائیوں یہی بات نبی علیہ السلام نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سمجھائی بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ باتیں سکھائی تھے کہا تھا کہ یا غلام اے بچے انی علموں کا کلمات میں بڑی کام کی کچھ باتیں تمہیں سکھانے جا رہا ہوں انہی میں سے مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ صحیح سند کے ساتھ آئے ہیں وہ یہ اللہ کے نبی نے کہا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرَ تم یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر اور ثابت قدمی کے ذریعے حاصل ہوتی کبرا کر پریشان ہو کر بدک کر چھیک چلا کر ادھر ادھر دھو کر نہیں ثابت قدم رہو ڈٹے رہو جمع رہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ جڑی ہے اللہ کی نصرت کا صبر سے بڑا گہرا رشتہ ہے ثابت قدمی سے بڑا گہرا رشتہ ہے جمع رہو وَعَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرَبْ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب کبھی مشکلات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات سے نکلنے کے راستے بھی آتی ہیں یہاں اندھیرہ آتا ہے لیکن رات ہمیشہ کے لیے نہیں آتی رات کے بعد صویرہ ضرور آئے گا رات کے بعد صویرہ ضرور آئے گا وَعَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْ جب مشکل آئے گی مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ وہ راستے کھولے گا جو تنگ نظر آتے ہیں بند نظر آتے ہیں وہ راستے اللہ تعالیٰ خود وقت کھولے گا وَعَنَّمَ عَلْعُسْرِ يُسْرَ اور یہ جان لو کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی کو جوڑ کے رکھا ہے میرے بھائیو ایک مومن کے پاس یہ جو بنیادی سرمایہ ہے یہ سرمایہ ہمیشہ ہونا چاہیے اللہ نے ایک تیسری آیت دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْهَا تم اگر ڈٹے رہو جمع رہو اسباب کو لے کر تم اپنے راہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْهَا ان کا مکر و فریب تمہارا بگاڑ نہیں سکے گا زیادہ کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آزمائش آئے جائے اوپر نیچے ہو معاملہ لیکن انجام مسلمانوں کا ہمیشہ اچھا ہوگا شرط کیا ہے شرط یہ کہ تو بنیادی کام آپ اور میں کریں اللہ کا تقوی بھی ہونا شاہی ہے جائز اسباب صحیح اسباب معقول اسباب دنیا دار الاسباب ہوں اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں لگ بگ یہی حالات فیراؤن کے زمانے میں بنی اسرائیل کے تھے ہم سے بہت زیادہ بورے تھے ہم سے زیادہ بہت بورے تھے ان کے مردوں کو قتل کیا کرتا تھا فیراؤن ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کے اپنی لونڈیاں بنا لیا کرتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر دیے جاتے تھے اس حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی بنا کر بھیجے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد بھی سمجھنی کی بات ایمان لانے سے پہلے آزمائے گئے ایمان لانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر شکایت کی کہا کہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اب بھی ستائے جاتے ہیں پہلے بھی مارا جاتا تھا اب بھی مارے جا رہے ہیں اور قوم سے فیراؤن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے معبودوں کو چھوڑ کر تمہاری اپنے مذہب کو چھوڑ کر یہ لوگ کہیں آگے نہ بڑھ جائیں ان کو آگے بڑھنے مت دینا ان پہ روک لگانا ان کی پکڑ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام دیا یہ پیغام ملت اسلامیہ ہند کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا تم اللہ سے مدد طلب کرو اور ثابت قدم رہو تم اللہ سے مدد طلب کرو اور ثابت قدم رہو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یہ زمین کسی کی ملکیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے یہ زمین کسی آپ کی اپنی نہیں کوئی یہاں اپنے لئے ہمیشہ نہیں بنا سکتا ہے اس زمین کو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یہ زمین اللہ کی ہے اس زمین کا وارث اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے بنا دیتا ہے کبھی مسلمان ہے تو کبھی غیر مسلم کبھی مومن ہے تو کبھی کافر کبھی فرما بردار ہے تو کبھی نافرمان یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ زمانہ بدلتے رہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ لوگوں کے اندر ہم ان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ نے کہا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ یاد رکھنا انجام ہمیشہ متقیوں کا ہی ہوتا ہے انجام ہمیشہ بہتر متقیوں کا ہی ہوتا ہے اور یاد رکھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ چہے کچھ ہو جائے انجام کا یقین رکھو کہ انجام بہتر ہوگا اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے جڑو اور اللہ سے جڑ کر اسباب کو اختیار کرو تو ہمارے حالات صدرنے لگ جائیں گے میرے بھائیو یہ کچھ بنیادی تعلیمات تھی جو ابتداء میں آپ کے سامنے مجھے یاد دلانی ضروری تھی اس لیے کہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ ہم قومی ملی اور سیاسی مسائل پہ جب بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر اس قدر زیادہ سیاسی ہو جاتے ہیں کہ ہماری کل گفتگو سیاست میں ہی گھوم کے رہ جاتی ہے شریعت کی بتائی ہوئی یہ ساری تعلیمات ہم بھول جاتے ہیں جبکہ ہمارے اپنے پاس یہ بنیاد ہے اللہ ان کے ذریعے وہاں حالات ہمارے درست کرتے ہیں اس لیے ان باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ضروری تھا اور میں اپنے موضوع کے اس دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے اور وہ مسئلہ ہے کہ ہمارے سامنے موجودہ صورتحال جو ہے یہ ہمارے سامنے جو مشکل ہے وہ مشکل کیا ہے کس قسم کی مشکل ہمارے سامنے میرے بھائیو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی تنظیم جس تنظیم کے بنیادی مقاصد میں مسلم دشمنی رکھی ہوئی ہے اس تنظیم کا جو سیاسی چہرہ ہے وہ سیاسی چہرہ برسر اقتدار ہے اور جب وہ برسر اقتدار ہے تو جس کا مقصد ہی مسلم دشمنی پر قائم ہو وہ اپنی پالیسیاں ویسی ہی طے کرتا ہے جو مسلم مخالف ہو سکتی اس میں کوئی شبہ نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی جھجگ بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے سیدھے سیدھے بات صاف صاف رکھیں اپنے ذہنوں میں کہ ہمارا سامنا قصے ہیں کہاں ہیں وہ جو سیاسی زبان بولی جاتی ہے ڈپلومیٹک زبان جو بولی جاتی ہے وہ چاہیں تو آپ بھی بولنے لیکن حقائق کے بانے میں کوئی شک و شبہ آپ کے میرے اندر نہیں ہونا چاہیے سیدھی بات ہے کہ یہاں ایک ذہن ہے جو مخصوص خصوصی طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی بات کرتا ہے آج آپ دیکھنے کس قدر تیزی کے ساتھ یہ دوسرا جو دور حکومت شروع ہوا ہے موجودہ حکومت کا اس دور حکومت میں اس حکومت نے کتنی تیزی سے فیصلے لیے ہیں چھے مہنے سال کا عرضہ نہیں ہے کتنے فیصلے لے لیے ہیں اور ان فیصلوں میں مسلم مخالف کتنے ہیں ملک کے مفاد میں کتنے ہیں اس کا تو کمال یہ ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو مسلم مخالف ہو اسے ملک کی خدمت بنا کر پیش کرتا ہے یہ اس کا کمال ہے اور یہ کمال تو دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے جھوٹ کو سچ کا لبادہ پنا کر پینا اور جو دشمنی بھی کریں تو خیرقاہی کے لباس میں کرنا یہ تو دنیا جانتی ہے لیکن یہ سارے ہتھکنڈے ان پہ چلتے ہیں جو لوگ حقائق کو نہ جانتے ہو ہم زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ماحول جس ماحول میں جیرے وہ ماحول کیا ہے انہی حالات میں اس ملک کی حکومت یہ تیہ کرتی ہے دو بڑے قانون نافذ کرنے کی یہ قانون ہے جس سے سی اے بی کہا گیا تھا ابتدا میں سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل جو بعد میں قانونی شکل لوگ سبا راج سبا اور صدرہین کی دستخط کے بعد سی اے اے بن گیا سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ بن گیا قانون بن چکا ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا قانون ہے ان آر سی ان آر سی جس کو نیشنل ریجسریشن آف سیٹیزنشپ یا سیٹیزنشپ کہیے یہ جو قانون ہے یہ دو قانون حکومت لانے کا اندیہ دیتی صرف اندیہ نہیں دیتی صرف اندیہ نہیں دیتی ملک کا وزیر داخلہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارٹی کے جڑے ہوئے مختلف وہ نیتہ جو ٹی وی چینلوں پہ آتے ہیں اخبارات کو بیان دیتے ہیں یا اپنی نیچی محفلوں میں گفتگو کرتے ہیں وہ ان قوانین کی تفسیر کیے بغیر زیادہ لمبی چوڑی تفسیر نہیں ان آر سی کی تفسیلات آج تک ان کے پاس حتمی نہیں فائنل نہیں ہوئے ابھی تک سی اے اے کی تفسیلات خود بھی حتمی نہیں ہوئی تھی اس دور سے ہی کھلی طور پر یہ بات کرتے ہیں ہم سی اے پی لائیں گے سی اے بی کے بعد سی اے یہ ہو گئے سی اے بی لائیں گے سی اے بی کے بعد ہم ان آر سی لائیں گے اور گھس پیٹھیوں کو نکال باہر کرے گے بھائیو یہ جو بات تھی حکومت قانون بناتی رہتی ہے ہر آنے والی حکومت بناتی ہے ہر جانے والی حکومت بناتی ہے اور ایک اچھے شہری ہونے کے ناہیے سے اس ملک کا ہر شہری جن میں مسلمان سر فہرست ہیں ہر وہ قانون جو ملک کے مفاد میں ہو ملک کے عوام کے مفاد میں ہو ملک کے امن و امان کے حق میں ہو ملک کی ترقی کی راہ میں ہو اور ملک کو دنیا کے اندر ایک مضبوط ملک بنا کر کھڑانے میں کامیاب ہو سکتا ہو ایسے ہر قانون کی قانون بننے سے پہلے ہم حمایت کرتے اور آج بھی کرتے آئندہ بھی کرے گے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن مسئلہ کہا ہوتا ہے مسئلہ شروع سخت ہوتا ہے جب مفاد ملک کی بات کی جائے اور نخصان ملک کو پہنچانے کی کوشش کی جائے بھائیو میں زیادہ تبصرے کرنے کے بجائے آپ کے سامنے جو کچھ باتیں ہیں ان باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں مسئلہ کہاں سے شروع ہوا سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ بل جو آیا جو قانون بنا تو ملک کے وزیر داخلہ نے جو پارلیمنٹ کے اندر بات کہی اس کی روشنی میں ہم بات کریں تو بیان یہ تھا کہ پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش ان تین ملکوں سے آنے والے مخصوص مذاہب والے جن کے اندر ہندو سکھ بودھ عیسائی اور جین ان لوگوں کے ان مذہب کے وہ لوگ جن کو مذہبی بنیادوں پہ ستایا گیا ہے ہم ان کو اپنے ملک میں شہریت دینا چاہتے ہیں اور اس میں مسلمان نہیں ہیں اس میں مسلمان نہیں ہیں بھائیو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو تین بنیادی باتیں تیزی سے آپ سمجھ لیں یوین کے اندر اقوام متحدہ کے اندر جو بھی حکومتیں ہیں دنیا کی وہ ایک دستور ایک قانون ہے اس پر دستقت اگر کیے ہوئے ہوں تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پناہ گزین کے طور پر رفیجیز کے طور پر ایسے ستائے ہوئے لوگوں کو پناہ دیں اگر حکومت یہ کہنا چاہتی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ستائے گئے لوگوں کو ہم پناہ دینا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ستائی گئی اقلیت میانمان کے روہنگیا مسلمان ہیں حکومت نے ان کے لئے آپ انصاف کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں یہ قول سے ہے کہ دنیا کی مانی ہوئی ہے اور یہ صورت ہے کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کی ہندووں کو دیں گے جین کو دیں گے بدھ کو دیں گے فلاں کو دیں گے اور پاکستان کی ہندو وہاں سے بیان دیتے ہیں ہم آنے والے نہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے بنگلہ دیش کا وزیر وہاں سے بیان دے کر کہتا ہے کہ حکومت یہ قانون بنانے کے وجہ ان بنگلہ دیشیوں کی فہرے ثبوت کے ساتھ دے دیں ہم واپس بلالیں گے اپنے بنگلہ دیشیوں کو اور جن کو دنیا نہیں مانا ہے کہ وہ ریفیوجی ہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ستائی ہوئی اقلیت ہے میان مار ہے ان کو چگہ نہیں کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ پہلا سوال ہے سی اے ایک ہی بات بعد میں ہوگی آپ جس بنیاد پر بات کر رہے ہیں دیش جو آپ بنا رہے ہیں سب سے پہلی بنیاد یہی کہ مذہب کی بنیاد پر ستائے گئے لوگوں کو ہم پناہ دینا چاہتے کیوں نہیں دے رہے ہیں روہیں گے ہم مسلمانوں کو پناہ اب میں بتاؤں پناہ دی گئی یہ نہیں کہ حکومت نے نہیں دی ہندوستان کے اندر ہیں آپ کے شہر حیدر آباد کے اندر بھی بہت سارے ہیں آپ سمجھے بات جو کہنا دے لیکن شہریت دینے کی جب بات آئی تو ان کا تذکرہ نہیں ہے اس خانون کے اندر آپ کے ہاتھ نے پناہ دی ہے تو پناہ کے بعد اب سٹیزنشپ ان کو کیوں نہیں ہے یہ پہلی بات ہوئی دوسری بات یہ ہوئی یہ سوالات وزیر داخلہ سے کیے گئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف تین ملکوں سے لے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیوں صرف تین کیوں اس کا کوئی جواب نہیں صرف تین کیوں اس کا کوئی جواب نہیں اور آگے بڑھ کر اگر ہم پہنچا اچھا ٹھیک ہے تین ملکوں سے آنے والے لوگوں میں مسلمان کو بھی لکھ لیتے کیا ہوتا تو کہا وہاں مسلمانوں ہی کی حکومت ہے مسلمانوں ہی کی حکومت ہے اس لیے وہاں سے کسی مسلمان کے ستائے جا کر آنے کا امکان نہیں ہے اللہ کے بندے جن کے آنے کا امکان نہیں ہے تو قانون میں ان کو مستثنہ بھی مت کرو جب کوئی آنے والا ہی نہیں تو قانون بنا لو یہ تو اس سے تمہاری امیج اچھی ہوگی نا بلکہ اگر آپ کو کہیں ہم سیاسی باتیں نہیں کرتے لیکن سیاست کا ایک نکتہ یہ سمجھا دیں یہ تو اور اچھا ہوگا کہ افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش خاص طور پر پاکستان سے اگر کوئی مسلمان ستایا ہوا ہے تو ہندوستانی حکومت کو بہت پہلے اپنا لینا چاہیے کیوں کیوں تاکہ آپ بتا سکیں کہ آپ کا پڑوسی ملک آپ کا جو دشمن ہے وہ اپنے سہریوں کو بھی برابر پر نہیں دیکھ پا رہا ہے خود اپنے ہم مذہب لوگوں کو ستا رہا ہے کھلوں نے دے کے پہلے آیا گیا ہوں یہ بیان وزیر داخلہ کا کہنا کہ مسلمان چونکہ ستائے نہیں گئے اس لیے ہم ان کو یہاں نہیں کہہ رہے ہیں یہ کوئی جو معقول عذر نہیں دنیا کا کوئی بھی سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے جان بوچ کر ان کو نکال باہر کرنے کی کوشش کی یہ پہلی بات ہمارا اعتراض پہلے اسی پر ہونا چاہیے کہ مسلمان کو یہاں سے کیوں نکالا گیا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی کہیں سے آتا ہے نہیں آتا وہ مسئلہ نہیں لیکن یہ جو بنیاد قائم ہوئی یہاں سے ایک قانون یہ ہوا دوسری بات جو بنی انعرسی کی بات آئی انعرسی کے نام پر حکومت کا تماشا آپ دیکھیں حکومت کا معاملہ آپ دیکھیں حکومت نے ابھی تک انعرسی جو صرف جو ہے پہلے نمبر پہ آسام کے لیے تیع ہوا تھا اب اسے پورے ہندوستان میں لاغو کرنے کے بیان پہ بیان بیان پہ بیان دیتے جانے آج تک اور جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں آج تک خود حکومت نے اس معاملے پہ صفائی نہیں دی کہ انعرسی کس بنیاد پر ہوگی جو چیز ہے ہی نہیں اس چیز کو اپنی عوام کو سنا سنا کر منٹل تارچر ذہنی طور پر تناؤ کا شکار کرنا یہ اگر درشاتہ ہے تو یہ درشاتہ ہے کہ اس کے پیچھے نیت کچھ اور ہے مقصد کچھ اور ہے میرے بھائیوں مسئلہ ہوا یہ کہ لوگوں نے ان دونوں قانونوں کو دیکھا دونوں قانونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو دو اور دو چار کی طرح سیدھا سیدھا ضابطہ یہ نکلتا ہے کہ جتنے بھی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو ملک میں شہریت دے دی جائے گی یہاں کا سٹیزن مان لیا جائے گا مسلمان اس قانون سے باہر ہوگا اب ترتیب میں سی اے یہ پہلے آیا ہے اور ینارسی بعد میں آنے والا ہے حکومت کہتی ابھی ارادہ نہیں چند دن تک ارادہ تھا قریب تک اب جب احتجاجات ہوئے تو بہت دیر شلی گئی کہہ رہے ہیں ہمارا ابھی کوئی ارادہ نہیں ینارسی لانے کا لیکن مان لو پانچ سال بعد بھی اگر ینارسی آتا قانون بعد میں آ رہا ہے لیکن آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ترتیب اُلٹتے ہیں ترتیب یہ ہوگی کہ ینارسی کی بنیاد پر تیہ نہیں کہ وہ کس بنیاد پر یہ تیہ کریں گے ینارسی لیکن اس کی بنیاد پر اگر فرض کیجئے کچھ لوگ باہر نکلتے ہیں تو یہ بنا بنایا قانون سی اے اے جسے کہتے ہیں وہ تیار ہے کہ مسلمان کے علاوہ ان پانچ مذاہب کے لوگ اگر ہمارے پاس سٹیزنشپ سے محروم نظر آتے ہیں یا پھر یہ کہ ینارسی کی بنیاد پر باہر نظر آتے ہیں تو پھر ان کو شہریت دے دی جائے گی بچے گا کون مسلمان اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے سیدھے ایک وہ ایجنڈا ہے جو یہ لوگ ہمیشہ سے کہتے آتے تھے یہ ہمیشہ سے کہتے آتے تھے کہ ہم جو ہے مسلم مقت بھارت بنائیں گے ان کے لیڈروں نے کہا ہے ان کے لیڈروں نے بیان دیا ہے انیس سو چوبیس تک یا تیس تک یا پچاس تک الگ الگ بیانوں میں کہا ہے کہ ہم جو ہے اس ملک کو مسلم مقت بھارت بنائیں گے آپ بیانات دیں اور اسے کے مطابق کاروائی کریں تو پھر یہ نتیجہ دو اور دو کی طرح چار ہے سیدھے سیدھے مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی یہ کاروائی تھی میرے بھائیو جب یہ بات اٹھی تو یہاں با ایک وقت دو بڑی باتیں تھی ایک تو مسلمان کے حصیت سے مسلمانوں کے لیے خطرہ منڈا رہا ہے اور دوسری طرف یہ بڑی اہم بات تھی جسے اس ملک کے سمجھدار غیر مسلم نے سمجھا وقت پر سمجھا صحیح سمجھا کہ یہ بنیاد ڈالی جا رہی ہے ہندو راستر کی یہ بنیاد ڈالی جا رہی ہے اس ملک کو ہندو ملک بنانے کی یہاں کے دستور میں تبدیلی دھیرے دھیرے لائی جا رہی ہے جب یہ مسئلہ اٹھا تو اب یہاں پر صورتحال آپ نے دونوں چیزیں سمجھ لی سی اے اے اور نارسی آپ تو سمجھے ہوئے پھر بھی میری گفتگو میں نے مختصر سے ذکر کر دیا اب یہاں مسئلہ کھڑا ہوا کہ یہ جو قانون ہے کیا واقعی معنوں میں ایسا اتنا خطرنا قانون ہے مسلمانوں کا نقصان پہنچانے والا میں آپ کو بتاؤں حکومت اور حکومت کے جو وزراء ہیں اور ان کے جو نمائند ہیں اور ان کے جو ہے گودی میڈیا کے جو چینل ہیں وہ اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ وہ بھولے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ نقصان ہونے والا نہیں یہ جو بنگلہ دیشی گھس بیٹھی تھے ان کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے یا کوئی بھی غیر ملکی جو آگئے ہیں گھس بیٹھے ان کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ نارسی لاغو کرنے کے لئے حکومت کو ہزاروں کروڑ روپیے کی ضرورت ہے حکومت کہاں سے کر پائے گی نہیں کر پائے گی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کچھ لوگوں نے تسلی کا سامان کرنے کی کوشش کی لیکن میرے بھائیوں ملک کا عام شہری سمجھدار شہری اور غیر جانبدار شہری مسلم ہو کے غیر مسلم ہو سکھ ہو کے عیسائی ہو سارے کے سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سراسر مسلمانوں کو ہی نہیں اس ملک کی پوری بنیادوں کو اس کے دستور کو ہلانے والی بات ہے کیوں اس لیے کہ دستور یہاں مذہب کی بنیاد پر تفریق کرنے کا قائل نہیں لیکن آپ نے تفریق کی بنیاد پر ہی دستور قائم کیا ملک کے وزیرالہ نے کہا ہے ملک کے وزیرالہ نے کہا ہے کہ مسلمان کیوں خامقہ سی اے اے اور اینارسی کو جوڑ کر دیکھتے ہیں یہ تو الگ الگ قانون ہیں ہم اس لیے جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ تمہاری ہی زبانی ہم نے پچھلی تقریروں میں سنا ہوا ہے نے یہ بیان دیا ہے اور تمہاری زبان سے سنے ہوئے الفاظ پر ہم نتیجہ نکالیں اور آج کہتے ہیں مسلمان کیوں جوڑ کر دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو میں آپ کو بتاؤں یہ قانون اگر جوڑ کر دیکھے جائیں تب بھی خطرناک ہیں اور اگر ان قوانین کو الگ کر کے دیکھا جائیں تب بھی خطرناک ہیں سی اے اے کے متعلق دو تین باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی مزید ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ اور میں سمجھیں کہ دنیا کی وہ کونسی حکومت ہے جو باہر سے آنے والے کچھ ریفیوجیز کو سٹیزنشپ دینے کے نام پر اپنے ہی پوری عوام کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو جائے کہیں ایسا ہوتا ہے کسی ملک کے اندر بھئی باہر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کو آپ شہری بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کو شہری بنانے کے نام پر آپ اپنے ملک کی پوری عوام کے سامنے ٹکراؤ کے انداز میں کھڑے ہوئے ہیں پولیس بھیجی ہوئی ہے لاتی چارج ہو رہا ہے ون فارٹی فور سیکشن لگ رہا ہے اور لہلیوں پہ رہلیاں کینسل کی جا رہی ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے کیا حکومت کا اس پر اسرار کرنا اس بل پر یا اس ایکٹ اس خانون پر حکومت کا اسرار کرنا کیا یہ خود بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور ہیں چبانے کے دانت اور ہیں کہ ایک سمجھدار آدمی اتنی بات نہیں سمجھ سکتا آپ کو بتائیں باہر سے آنے والے لوگ کتنے ہیں لاکھوں میں ہیں ایک کروڑ ہیں چلو مالوں ایک کروڑ ہیں کیا جاتا ہے ملک کی آبادی کتنی ہیں ایک سو سیتیس کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے ایک سو سیتیس کروڑ سے آگے جا چکی ہے ہماری اپنی آبادی دنیا کی وہ کونسی اقل مند حکومت ہے جو ایک کروڑ باہر سے آنے والے لوگوں کو دینے کے نام پر ایک کروڑ سیتیس کروڑ اپنی آبادی کو پریشانی میں مبتلک کریں بھئی آپ باہر سے آنے والے سروعت مند کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو گھر والوں کو پریشان کر کے آپ مدد کرتے ہیں دنیا میں کوئی اقل مند ایسا کرتا ہے اب یا تو آپ کو یا تو یہ کہا جائے کہ انتہا درجے کے احمق اور ناسمجھ ہیں یا پھر یہ کہیں کہ آپ ہم کو احمق اور ناسمجھتے ہیں یہ دنیا کے ایسا کونسا قانون دنیا کی کونسی قوم ہے جو باہر سے آنے والے چند لوگوں کو شہریت دینے کے نام پر ساری کی ساری قوم کو سڑگوں پر نکالے ہوئے کاروبار متاثر ہیں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہیں جانے جا رہی ہیں لوگوں کی بے گناہوں کی زخمی ہو رہے ہیں مار پیٹ ہو رہی ہے پولیس مار رہی ہے پولیس پر پترہ ہو رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کیا کچھ تماشا ہو رہا ہے دنیا کی ایسی گونسی حکومت ہے جو چند لوگوں کو شہریت دینے کے نام پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرے اور سمجھنے کی بات یہ ہے آپ بتاؤ بھائیو ملکی سطح پر اٹھے ہوئے اتنے بڑے اتنے بڑے جو ہے ٹکراؤں کے اندر کوئی ایک آدمی ہے جس نے کہا ہے سمجھ سے ہو رہی ہے ایک تو آسام کے اندر ہو رہی ہے ان کو اپنی آسامی تہذیب اور کلچر کے متاثر ہونے کا ڈر ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے ساتھ جو سابقہ معاہدیں ہیں ان کی روشنی میں تیہ کیا جائے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو وہاں بسایا نہ جائے ان کا معاملہ ہے کہ وہ وہاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے حکومت شاہے تو وہاں کے علاوہ کسی اور جگہ بسانا چاہے ان کو بھی اعتراض نہیں آسامی بھی جو کرنے ہیں ان کا اعتراض یہ ہے کہ ہماری آسامی تہذیب اور کلچر یہ خطرے میں پڑھ رہا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے آنے والوں کو یہاں نہ بسایا جائے شہریت نہ دی جائے اگر حکومت چاہتی ہے تو پورا ملک پہلا ہوئے ملک کے کسی بھی کونے میں بسا دو آسامی بھی اس پر اعتراض نہیں کریں گے کہ کسی کو شہریت دی جائے آپ بتاؤ آسامیوں کے علاوہ بقیہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ باہر سے آئے ہوئے رفیوجیز کو شہریت کیوں دی جائے کسی نے نہیں کیا یہاں عجیب تماشا ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتراض لوگوں کو بسانے پہ نہیں اس قانون سے مسلمانوں کو نکال باہر کرنے پر ہے اور حکومت اس کا سامنا کرنے کے بجائے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم باہر سے لوگوں کو لاکر بسانے کے لئے قانون بنا رہے ہیں کسی کو نکالنے کے لئے قانون نہیں بنا رہے ہیں ختم ہو جائے گا کیا جاتا ہے تمہارا اگر وہ ایک لفظ ہٹا دو یا ایک لفظ بڑھا دو جیسے کہا دھندو بدھ عیسائی جین اور عسک ان کے ساتھ مسلمان بڑھا تو سارا جھگڑہ ختم ہو جائے گا ایک لفظ نہیں بڑھا سکتے ساری قوم سے ٹکرا سکتے ہیں پورے ملک سے ٹکرا سکتے ہیں ہندو مسلم سیکھ سب سوڑکوں سب سوڑکوں پہ ہیں ان سے کرنے کے لئے ایک چیز نہیں کر سکتے تم صرف ایک چیز بڑھا لو کہ مسلمان ہیں اور آسامیوں کو گارنٹی دے دو کہ ہم تمہارے ساتھ جو سابقہ معاہدیں ان معاہدوں کا لحاظ رکھ کر بقیہ لوگوں کو شہریت دیں گے کل اس بات کی زمانت ہے کہ پھر کوئی احتجاج نہیں ہوگا آپ یہ بات لکھ کر لے لیں یہی دو نکتے ہیں صرف اس ساری کہانی کے اندر اور اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر ینارسی کے سلسلے میں بھی آدھے خدشات ختم ہو جائیں گے ینارسی کے سلسلے میں بھی آدھے مسائل ختم ہو جائیں دو مطالبات ہیں صرف ایک تو یہ تیہ کرو کہ مسلمان کا لغہ جو تم نے باہر چھوڑا اسے داخل کرو کہ دستور یہی کہتا ہے اس ملک کی تاریخ یہی کہتی ہے اور یہاں کی برابری کا حق رکھنے والے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں اور یہاں کا ہر شہری یہی چاہتا ہے کون سا شہری چاہتا ہے وہ دیکھو جو سڑگوں پر نکلے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور اگر حساب کر لو جو سڑگوں پر نہیں نکلے ہیں اگر ریفرینڈم کروالو ایک چیز ہوتی ہے ریفرینڈم تم نے کیا کیا ہے پتا ہے آپ کو اس حکومت میں کیا کیا ہے میجارٹی میں نہیں ہے لیکن میجارٹی اپنی بنائی ہے کیسے بنائی ہے کسی کو کرپشن کے معاملے میں اس کی گردندہ بوچ کر کسی لیڈر کو کسی پارٹی کو کچھ لالچ دے کر کسی کو جو ہے سنرے باغ دکھا کر اکثریت میں لے لیا اور لے کر قانون پاس کر دی اگر ایسا ہی ہے اس ملک میں ریفرینڈم کروا دو آزادوٹنگ کروا دو کہ ہونا چاہیے کہ نہیں صرف ایک ہونا نہیں ہونا صرف ان دو مسئلوں پر ریفرینڈم کروا دو اگر ستن فیصد سے زیادہ آبادی اس ملک کی اس کی مخالفت نہ کرے تو شاید یہ اختلاف ختم کر دیں گے لوگ سب کے سب لوگوں کے سامنے یہ سب کیا یہ دو باتوں کی لڑائی ہے بھائی آسامی چاہتے ہیں کہ ان کی تہذیب کی حفاظت ہو ان آئے ہوئے لوگوں کو کسی اور جگہ بسایا جائے آسام میں نہ بسایا جائے اور عام ہندوستانی چاہتا ہے کہ یہ جو مسلمان کا نام نکال کر یہاں پر بھگوہ جو ہے ذہن بنایا جا رہا ہے اور ہندو راستر کی بنیاد رکھی جائے اس کو ختم کیا جائے یہی اصل میں سی اے اے پر سب سے بڑا اور گہرا اعتراض ہے میرے بھائیوں میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ یہ قانون بن چکا ہے آج آپ کے سامنے یہ بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں یاد رکھنا اس بات آج لوگ احتجاجات کر رہے ہیں حکومت اپنی ٹون بدل رہی ہے کچھ وضاحتیں دے رہی ہے وہ وزیر داخلہ جو مہینوں نے اس سالہ سال تک کبھی کسی میڈیا ہاؤس میں نظر نہیں آتا تھا پچھلے پندرہ دن کے اندر پندرہ سے بیس میڈیا ہاؤس سے جو قوم کو مخاطب کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کر چکے ہیں اس سب کے باوجود ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائیوں سی اے اے قانون بن چکا ہے بل اگر ہوتا تو آپ کی مخالفت سے شاید روک جاتا اب وہ قانون بن چکا ہے اب حکومت کی تسلیوں سے ان کی وضاحتوں سے آپ کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ جو قانون بن چکا ہے آج اگر نافذ نہیں کریں گے اسی قانون کو آج سے پانچ سال بعد بنیاد بنا کر وہ نافذ کر سکتے ہیں ہمارا معاملہ یہ نہیں کہ وہ اب کیوں کر رہے ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے جو قانون بن چکا ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اس میں مسلمان کو داخل کیا جانا چاہیے یاد رکھو میرے بھائیو یہ بڑی ہی نادانی ہوگی بڑی ہی ناسمجھی ہوگی کہ حکومت اگر آج جیسے کوشش کر رہی ہے کچھ وضاحتیں کچھ تسلیہ دے کر ہمیں کہہ رہی ہے کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ کہ تمہارے خلاف نہیں ہوگا ہندوستان کے کسی مسلمان شہری کا نقصان نہیں ہوگا ان وضاحتوں پہ مطمئن ہو کر مت بیٹھو جو ہو چکا ہے پہلے اسے بدلنا چاہیے وہ جو قانون بدلہ بنایا جا چکا ہے اسے بدلنا چاہیے ورنہ یہ بنیاد رکھی جا چکی ہے ہندو راستر کہ آپ یہ بات یاد رکھنا مسلم مقت بھارت کی بنیاد رکھی جا چکی ہے اور یہی اصل مدہ ہے اس سے کم پر اگر کسی دن آپ راضی ہوئے مطمئن ہو گئے چاہے جتنی وضاحتیں دے دی جائیں تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گا یہ فرق بھی یاد رکھو وزیر داخلہ کسی پریس کانفرنس میں آ کر بیان دے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی وزیر داخلہ کچھ وضاحتیں اتمنان دلانے کے لیے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر دیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ وضاحتیں اس وزیر کے ساتھ پھر رخصت ہو جاتی ہیں شاید زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ حکومت میں اس پر دباؤ بنایا جا سکتا ہے کہ تم نے یہ بیان دیا تھا تم نے یہ بیان دیا تھا لیکن اس کے حکومت سے جانے کے بعد جو قانون بن چکا ہے قانون ہی اپنا کام کرے گا اس لیے ان وضاحتوں سے مطمئن ہو کر اس اصل کو برداشت مت کرو یہ تو ایسے ہیں کہ اسی وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا ہم سی اے بی لائیں گے ہم این ار سی لائیں گے اور اس کے بعد گس پیٹھیوں کو نکال باہر کریں گے اور پھر یہی آ کر کہتا ہے سی اے بی اور این ار سی کو آپس میں جوڑ کرنا دیکھا جائے اپنے بیان سے چھ مہینے کے اندر نہیں دو مہینے کے اندر جو مکر جائے اس کی ان وہ تسلیوں سے کیا ہونے والے ہمیں تسلیہ نہیں چاہیے ہمیں وہ بنیادی تبدیلی چاہیے جو اس بات کا ثبوت بنے کہ ہندوستان کا ہر شہری برابر ہے یہاں حقوق کے معاملے میں اس ملک کے حکومت کے نظر میں جو حقوق بنتے ہیں اس معاملے میں یہاں کا ہر شہری برابر ہے یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور وہ ہمارے رہنما اور رہبر وہ ہمارے اپنے سمجھدار لوگ جو اس میدان میں لگے ہوئے ہمارے ان سے گزاری شہر کی اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ کالا قانون ہے اسے واپس جانا چاہیے اور اگر واپس نہیں جا سکتا وہ ترمیم لانی چاہیے جو سارے لوگوں کے اتمنان کا باعث بنے کہ اس قانون کا کسی کے خلاف غلط استعمال بعد میں بھی نہیں ہوگا حکومت کی تسلیہ نہیں قانون اور دستور کی زبان میں ہمیں زمانت چاہیے قانون اور دستور کے الفاظ میں ہمیں زمانت چاہیے آپ کی طفل تسلیہ آپ کے میٹھے میٹھے بول آپ کے بیانات یہ ہمیں نہیں چاہیے اور جہاں تک میرے بھائیو یہ نارسی کی بات ہے یہ سی اے اے کی میں نے بات کی اگر نارسی کی بات کی جائے تو نارسی کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہو یہ نارسی کیا ہے حکومت یہ سمجھانا چاہتی وزیر داخلہ نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ یہ کیا ہے صرف شہریوں کا ریجسٹریشن ہم لوگ کر رہے ہیں بھائیو شہریوں کا ریجسٹریشن کے کئی طریقے اس سے پہلے رہے ہیں سنسس جو نکالا جاتا تھا ووٹر آئیڈی کارڈ ہوتا تھا آدھار کارڈ تو خیر شہریت کا ثبوت نہیں مانتے وہ لوگ لیکن جن چیزوں کو بنیاد بنا کر مختلف جو رسمی کاغذات آج تک شہر تھے کہ نہیں تھے سب سے پہلی بنیادی بات کسی نے بڑے پتے کی بات پوچھی ووٹر آئیڈی کارڈ اگر شہریت کا ثبوت نہیں ہے تو کن کے ووٹ سے تمہاری حکومت بنی ہے تمہاری حکومت بننے کے زور پر ہی تو تم قانون لا رہے ہو اگر ووٹر آئیڈی کارڈ کو تم قانون ہی نہیں مانتے شہریت کا ثبوت نہیں مانتے پہلے درجے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا قانون قانون نہیں ہے اس لیے کہ آتھارٹی کس بنیاد میں ملی تم کو آج یہ جو کہتے ہو ہمیں میجارٹی ملی ہے کس بنیاد پر اسی ووٹنگ کی بنیاد پر تو تم میجارٹی کہتے ہو سچا ہی ہے کہ میجارٹی کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہو وہ نہ میجارٹی نہیں تمہارے ساتھ صرف لوگوں نے جو ہے سڑکوں پہ نکل کے آوازیں اٹھانے شروع کی انڈیئے کی مختلف پارٹیاں اب آوازیں نکالنے لگی ہیں کہ نہیں ہم لوگوں کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے ہم اینارسی لاغو نہیں کریں گے بحار سے ایک آواز آتی ہے مہاراسل سے ایک آواز آتی ہے سعود سے تین آوازیں آتی ہیں چار آتی ہیں اب سب دل ملانے لگیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے سب کی گردن دبا کے رکھی تھی اب ان کو لگتا ہے کہ تم سے جو ڈر تھا اس سے بڑا ڈر اب آوام کی طرف سے تو وہ بولنے لگے تم نے جس طرح ڈرہ دھمکا کر اپنے آپ کو میجارٹی دکھائی تھی وہ میجارٹی نہیں ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ان کو ڈر آیا تھا یا ان کو لالش دیا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ قوم بے اوقوف ہیں مان جائے گی لیکن بیدار قوم نے جب ثبوت دیا کہ یہ وہ چلنے والی بات نہیں اب سب کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے تم سے جو خوف ہے اس سے زیادہ اب عوام سے خوف ہو رہا ہے اس لئے اب سب کو طفل تسلیہ دینے میں لگے ہوئے میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو جنارسی کے سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ریجسٹریشن کی جہاں تک بات ہے ملک کے اندر بہت سارے دوسرے راستے تھے اور ہیں جن کے بنیاد پر ریجسٹریشن تیہ ہو سکتی ہے یہ نارسی جو قانون تھا وہ ایک مجبوری میں اس بنایا گیا قانون تھا مجبوری یہ تھی کہ بہت سارے بنگلہ دیشی ہندوستان کے اندر داخل ہو گئے اس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اور میں بتاؤں تو بہت کم تعداد میں ہیں یہ بھی ان کا پروپیگنڈا تھا کرونوں کی تعداد میں گھس پیٹھیے گھس آئے ہیں آسام میں ہوا نارسی کیا گیا یہ کرونوں کی تعداد ساری تفصیلات کے بعد انیس لاکھ میں آ کر سمٹ گئی اور انیس لاکھ میں بھی پانچ لاکھ یا چار لاکھ کچھ مسلمان ہیں بقیہ پورے ہندو ہیں اور یہ بھی پورے گھس پیٹھیے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کاغذات مکمل نہیں ہیں یا کاغذات میں غلطی ہے وغیرہ بھائیو بلا مبالغہ اگر آپ دیکھیں تو انیس لاکھ بھی اگر واقعی معنوں میں کاروائی ہوگی پتہ نہیں کتنے ہوں گے جا کر گھٹ گی تو مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے نام پر یہ قانون انیرسی کا وہاں لاغو کیا گیا اس کی اپنی تفصیلات تھیں کہ انیس سو اکتر سے پہلے جو سیٹیزنشپ کے جو ثبوت ہو سکتے ہیں وہ پیش کرنے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ یہ ساری تفصیلات تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت وہاں بری طریقے سے ناکام ہوئی حکومت وہاں بری طریقے سے ناکام ہوئی وہ جو مدے پہ مدہ بنا کر الیکشن پہ الیکشن لڑتے جا رہے تھے ایک طرف وہاں کے مقامی لوگوں کو تسلی دے رہے تھے گسپیٹھیوں کو نکال باہر کریں گے اور ہندووں کو تسلی دے رہے تھے کہ ہم تمہیں نیشنلٹی دیں گے اب اس کی ہوا نکل گئی کہ گنے چنے چند لوگ ہیں وہ کوئی کارنامہ نہیں تصور کیا جائے گا اب اسی تجربے کو پورے ہندوستان پہ دہرانا چاہتے ہر ملک یہ جانتا ہے علاقے کے حالات کے اعتبار سے قانون بنتا ہے جو صورتحال اس صوبے کی تھی جب پورے ملک کی صورتحال ویسی نہیں ہے وہی قانون پورے ملک میں لاغو کرنا دنیا کے اندر احمقانہ بات سمجھی جاتی ہے اور جس صوبے میں لاغو کیا گیا وہاں بھی اپنا مقصد پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو ناکام تجربے کے بعد اور کتنے ناکام تجربے کرنا چاہتے ہیں اندازہ ہے آپ کو کیا ہوگا اندازہ ہے آپ کو ابھی ایک صاحب نے جو ایک تجزیہ پیش کیا کہا ہے کہ صرف اینارسی جو آسام میں ہوا ہے اس پر جو خرچہ ہے اس کا اگر بڑا محدود انداز میں لگا لیا جائے انداز تو اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر چھپن ہزار کروڑ روپے کم از کم صرف اینارسی کے لیے چاہیے ایکنومی کی صورتحال یہ ہے کہ آٹھ پرسنٹ سے نکل کے چار پرسنٹ اور کچھ پہ آ گئی ہے اس ملک کے اندر آپ چون ہزار کروڑ روپےوں کا خرچ ملکی خزانے پہ ڈالنا چاہتے ہو یہ سمجھداری ہے راستے اور بھی کچھ ہو سکتے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جس کا یہاں رہنے کا حق نہیں بنتا ہے قانونی حساب سے حکومت کو بالکل اختیار ہے کہ ان کو نکال باہر کریں ہم اس میں ٹکراؤ کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے اس ترقی آفتہ دور میں اتنی کھوکلی باتیں اتنی منصوبہ بندی سے خالی باتیں اس قدر زیادہ ستھی باتیں اس قدر زیادہ منصوبے سے آری باتیں اور اتنی بڑی دنیا کی مانی ہوئی طاقت اتنی بڑی ترقی آفتہ آئی ٹی کی دنیا میں ہندوستان کا نام ہے اتنی ترقی آفتہ قوم کی حکومت ایسے فیصلے کرتی مزاق بنا کے رکھا ہے پورے ہندوستان کا پوری دنیا کے اندر مزاق بنا کے رکھا ہوا ہے پورے ملک کا پوری دنیا کے اندر ہماری تکلیف اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ جو قانون ہے اس قانون نے ملک کے اندر ہمیشہ کبھی ملک کے مفاد میں کام کیا ہو اس کا کوئی ثبوت آپ کے سامنے لائے میرے بھائیو نرسی میں مسئلے کئی ایک ہیں ایک مسئلہ تو یہ جو کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی دوسری طرح بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے غیر مسلم کو بھی سمجھانے کی کوشش کیجئے بظاہر یہ کہہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوگا لیکن جس طرح آسام کے اندر پانچ لاکھ کے مقابلے میں چودہ لاکھ غیر مسلموں کا نقصان ہوا ہے یہی صورتحار پورے ملک کے اندر بھی ہوگی پورے ملک کے اندر یہی صورتحال ہوگی اس لیے کہ ایسا نہیں کہ یہاں عام شہری غیر مسلم ہو تو ان کے پاس بڑے ڈاکومنٹ ہیں اور مسلمانوں کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے ایسا مسئلہ نہیں یہاں کا قریے والا آدمی مسلم ہو کہ غیر مسلم کا آغذہ جانتا نہیں ہے یہاں کا آپ آگا انپڑ لکھا آپ انپڑ آدمی اسے پتا بھی نہیں کہ قیغز کیسے بھرے جاتے ہیں مسلم کیا غیر مسلم یہ لکھ کر لے لو کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ یہاں کے غیر مسلم کا بھی نقصان ہوگا بتانے والوں نے یہاں تک بتایا ہے مان لیا جائے کہ ایک جھٹکے میں سارے غیر مسلموں کو وہ دوبارہ سٹیزنشپ دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا پتا ہے یہاں الگ الگ غیر مسلم جو آبادیاں ہیں ان کے ریزرویشنز ہیں ایک مرتبہ آپ شہریت سے نکلے دو ساری مراعات سے آپ باہر نکل جائیں گے نئے شہری جب اثر ہیں اب سٹیزنشپ آپ کو ملے گی تو نیا شہری جس کے پاس کوئی حق اضافی حق نہیں وہ جو ریزرویشنز ہیں تک کے میدان میں حکومت کے میدان حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں وغیرہ یہ سب ختم ہو جائیں گے اور سب سے بڑھ کر کیا ہوگا پتا ہے اس حکومت نے کالہ دھن ختم کرنے کے نام پر نوٹ بندی لائی تھی نکلا کیا کھودا پہاڑ نکلا چھوہ کھودا پہاڑ نکلا چھوہ آر بی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ ہم نے ریلیس کیا تھا تقریبا سارا پیسہ لوٹ کر بھی آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بہت سارا نقلی پیسہ بھی لوٹ کر آیا ہے کالہ دھن کہاں ختم ہوا جتنے مالدار تھے انہوں نے اپنے پیسے کو تبدیل کر لیا کچھ کمیشن دے کر جن کے پاس کالہ دھن تھا آج بھی باقی ہے فلاب تجربہ ثابت ہوا یہ تجربہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر کہیں گے ہم سیٹیزنشپ دیں گے ملک کا کچھ بھلا نہیں ہوگا پھر سے ایک مرتبہ وہی تجربہ کرنا چاہتے میرے بھائیو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انہارسی کے نام پر یہ جو لاغو کرنے جا رہے ہیں جس طرح نوڑ بندی کے موقع پر کیا بوڑا کیا عورت کیا جو ہے چھوٹے بچے سب کی طرف سے چھوٹے بچوں کی طرف سے ان کے والد ہیں اور مرد اور سب تبتی دھوپ میں سڑکوں پر کھڑے ہوئے بینکوں کے سامنے لائن لگائے ہوئے تھے یہ نارسی کے موقع پر اس سے کہیں زیادہ بری صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا یہ اس ملک کے عام شہری کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ صرف مسلمان کا نہیں ہم مسلمان کے حیثے سے اپنے حق کی بھی بات کر رہے ہیں اور یہاں کے عام شہری کی بھی بات کر رہے ہیں یہ بات اس آدمی یہاں کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے میرے بھائیو ایک بات یہ بھی آپ نوٹ کر کے دیکھو اگر آپ دیکھیں کسی بھی حکومت کی ترجیح پہلے نمبر پہ کیا ہوتی ہے اپنے ملک کو صحیح ڈھنگ سے چلانا اسے ترقی کی راہ پہ لے جانا اور اس کے بعد اس کی ترجیحات ہوتی ہیں اس قسم کے جو جانبی مسائلت ان کو حل کرنا اس حکومت نے خاص طور پر یہ جو نیا سلسلہ یہ جو اب کی جو باری شروع ہوئی ہے اب تک اصل مدہوں پر ایک مدہ پر بھی کام نہیں کیا ایک کوئی مدہ بتائیں جس پہ حکومت نے نئے دور کے اندر کام کیا اور اس کے مقابلے میں پانس سے چھے قانون ایسے پاس کر دیئے ہیں جو جزوی مسائل ہیں مسئلہ اصل میں کیا ہے میرے بھائیو حکومت جتنی جلدی میں نظر آ رہی ہے جتنی تیزی سے قانون پر قانون پاس کر رہی ہے یہ خود یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا مقصد عام حکومتوں کے جو مقاصد ہوتے اس سے پرے ہیں ان کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے اس ایجنڈا کو نافذ کرنے کی طرف وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں میرے بھائیو بات بہت دور تک جائے گی میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا لیکن کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں ان کو بچے گوچے وقت میں میں سمیٹ لینا چاہتا ہوں بھائیو ایک بات یاد رکھو ایسے حالات میں حکومت نے جب یہ سارے احتجاجات دیکھیں یہ جو لوگوں کو سڑکوں پر نکلتے دیکھا ہے تو اب حکومت نے کیا کیا ہے کئی طریقوں سے اس معاملے کو تھنڈا کرنے کی یا اس مسئلے کو ان کے دعوے کے مطابق حل کرنے کی کوشش کیے میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کا عام شہری عام باشندہ کیا مسلمان کیا ہندو کیا یہاں کا کرشن کیا یہاں کا سکھ سڑکوں پر جب نکلا تھا تو حکومت کو غلط فہمی تھی تو وہ بہت کھلے انداز میں اپنے مقاسد کا اعلان کر رہی تھی وہ پہلے صاف تھے اپنی بات کہنے میں لیکن یہ غیر متوقع ٹکراؤ جب دیکھا ہے تو اب یہ صورتحال ہے کہ حکومت نے اب پہنترہ بدل لیا ہے اب آپ کو بہلانے کی راہ پہ نکلی ہوئی ہے اب آپ کو پھسلانے کی راہ پہ نکلی ہوئی ہے اور اسی لیے میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ صورتحال پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ نازک ہے پہلے معاملہ کھلا کھلا تھا وہ صاف کہتے تھے ہم یہ قانون لائیں گے ان کو نکالیں گے یہ قانون لائیں گے ان کو قانون ان کو شہریت دیں گے اب معاملہ یہ ہو گیا ہے قانون نہیں بدل رہا ہے لیکن میٹھی گولیاں دی جا رہی ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں سبھل جائیں اس لیے میرے بھائیو صورتحال اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ جب یہ موالہ شروع ہوا تھا اس قدر زیادہ خطرہ تھا اب اور بڑا خطرہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس وقت آپ کو پتہ ہے حکومت کیا کر رہی میرے اپنے سامنے بڑی محدود معلومات ہیں یہ ملکی پیمانے کا معاملہ بڑی محدود معلومات کے روشنی میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں حکومت استعمال کر رہی ہے کئی قسم کے راستوں کو کہ کسی طرح لوگوں کو پہلا پھسلا کر اس معاملے کو ختم کر دیا جائے ان معاملات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں پہلا طریقہ ہر علاقے کا جو پولیس اسٹیشن ہیں پولیس اہلکار حکومت کی بولی بول رہے ہیں اور جو ذمہ دار ہے پتہ نہیں ہو سکتا یہاں بھی تجربہ ہم نے دس بیس جگہ کے ذمہ داروں سے تو سنا ہی ہے سب جگہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے پولیس یہ سمجھا رہی ہے کہ آپ کے خلاف یہ قانون نہیں ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ لوگ مطمئن ہو جائیے آپ لوگ احتجاج مت کیجئے آپ لوگ پریشان مت ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ نہیں ہے حکومت کی کوئی غلط نیعت نہیں ہے میرے بھائیو ہم نے جیسے پہلے کہا دو لفظ بڑھا دو اس میں حکومت کا کوئی نقصان ہے دو لفظ بڑھا دو اس میں کوئی حکومت کا نقصان ہے کیوں یہ ساری مشنری لوگوں کے پیچھے لگائی گئی ہے اس لیے کہ ان کو نظر آرہا ہے کہ اب ٹکرا کر نہیں نکال سکتے کام تو بہلا پھسلا کر اب کام نکالے گے دوسرے نمبر پر یہ بھی ہو رہا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سامرے ہمارے اپنے قوم و ملت کے رہنما ہمارے اپنے علماء یا ہمارے اپنے ذمہ داروں میں سے بعض کا یہ معاملہ ہے کہ حکومت نے ان کو بلا کر سمجھایا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی برا مقصد نہیں میں حسن نیت کے ساتھ حسن زن کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت شاید غلط نہیں ہوگی لوگ جیسے ان کو گالیاں بھی دے رہے کہنے والے کہہ رہے ہیں قوم کے غدار ہیں پیسہ لے لیا فلاں لے لیا لوگ کہہ سکتے ہیں ان کو اپنی زبان نہیں کہہ سکتے ہیں میں حسن زن سے بھی کام لو تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا ذمہ داروں کے سامنے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ اس معاملے میں میں اور آپ جیسے لوگ ہم صرف علماء ہیں قانون کی پیچیدگیاں ہماری سمجھ میں پوری طرح نہیں آتی ہیں اس قوم کے جو پورے کے پورے سمجھدار لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے وہ لوگ جو ایڈوکیٹ ہیں جو پورانے ای ای ایس ہیں ای پی ایس ہیں یا بہت زر ایسے لوگوں کو ساتھ لے جا کر بات کرو کہی ایسا تو نہیں کہ آپ کو پہلا پھسلا کر دھوکہ دے کر آپ کے ذریعے آپ کی قوم کو شکار کیا جا رہا ہو آپ یہ سمجھ نہیں کی کوشش کریں میں وہ نہیں کہوں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پک گئے آپ لوٹ گئے آپ فلا ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کے نیتوں کو جانتا ہے جیسے آپ ہیں آپ کے ساتھ اللہ وہ ایسے معاملہ کرے گا لیکن کم از کم خسن زن کے ساتھ یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جو حکومت اتنے سیدھے سے مسئلے کو کہ قانون میں مسلمان کے لفظ کا اضافہ کر دے کیا نقصان ہے حکومت کا اس میں حکومت کہتی ہے کوئی مسلمان آنے والا نہیں تو قانون میں ایک شک بڑا دو ملک میں امن و امان ہو جائے گا تو نقصان کس بات کا کوئی نقصان ہے حکومت اس کا جواب دے سکتی ہے کہ لفظ مسلمان اس امنڈمنٹ میں بڑا دینے سے اس کا کیا جاتا ہے اتنے سیدھے سے مطالفے کو ہم منواہ نہ سکیں اور قوم کی طرف سے حکومت کی طرف سے قوم کی نمائندگی کریں میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایک عجیب صورتحال اس وقت سمجھ میں آتی ہے قوم و ملت کے ذمہ داروں کے حوالے سے ہمیں یہ پریشانی ہے کہ حکومت نے جب قانون نافذ کیا تھا ہماری بات حکومت کے ساتھ کرتے ہوئے ایک ذمہ دار بہت کم نظر آئے ہم عوام کی بات حکومت تک کرتے ہوئے ذمہ دار کم نظر آئے حکومت کی بات ہم عوام کو سمجھانے والے ذمہ دار بہت سارے نظر آئے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا درد ہماری تکلیف ہماری پریشانی آپ کے ذریعے ان تک پہنچتی اور ایسے پہنچتی کہ ہم حقدار ہیں کوئی ہمارا حق یہاں سے چھین نہیں سکتا باہیوں میں اس سب کے باوجود بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حکومت اس راستے سے بھی پہلانے کی کوشش کر رہی ہے آپ ہوشیار رہے ہیں یہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے اپنے لوگوں کے راستے سے بھی بات آئے بات صاف رہے ہم چاہتے کیا ہیں اس ملک کے عزتدار شہری برابر کے حقدار شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں اور وہ ہوگا اس قانون کو بدل کر کہ واپس دوبارہ جو ہے مسلمان کا نام اس میں جوڑا جائے تاکہ یہ قانون پھر ہمارے سامنے نہ ہو اور انرسی کے سلسلے میں ایسے واضح قانون تیہوں پہلے کہ جس میں حکومت ایک ایک باری کی واضح کر دے ابھی انرسی کی حوالے سے حکومت نے تیرہ سوالوں کے جواب کا ایک جو ہے تفصیلی یہ چاہے کیا ہے اس میں کیا ہے دیکھئے اگر میں اور آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں یہ کر لوں گا یا ہو سکتا ہے وہ کر لوں گا حکومت کی زبان ایسی نہیں ہوتی حکومت سٹرٹیجی بناتی ہے تو دو ٹوگ بات کرتی ہے کہ اس بنیاد پہ ہاں کہیں گے اس بنیاد پہ نہ کہیں گے اس بنیاد پہ شہری مانیں گے اس بنیاد پہ شہری نہیں مانیں گے تیرہ سوالوں کے جواب جو دیئے گئے اس میں بھی حکومت نے بہت ساری باتوں کو معلق رکھا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی کاغذ کو مان لیں ہو سکتا ہے کچھ اور ہم کریٹیریہ تیہ کریں کوئی زابطہ تیہ کریں ہم اس ملک کے کسی شہری کو باہر نہیں کریں گے بھئی پہلے ثابت کریں تب نہ باہر نہیں کریں گے مسئلہ یہ کہ ثابت کرنے کمیار ہی ایسا بنایا خود با خود باہر ہے تو آپ کہیں گے وہ تو شہری تھا ہی نہیں وہی میٹھی میٹھی باتیں لوگوں کے اندر بات عام کر کے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے غصے کو ٹھنڈا کر دے یہی بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جب یہ اختلاف شروع ہوا تھا اس مسئلے کے خلاف آواز جب اٹھی تھی تب اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا جتنا بڑا خطرہ کہ اب ہمارے سامنے ہیں کہیں در ہے یہ راستے سے بھٹک نہ جائیں یہ جو آواز اٹھی ہے کہیں خاموش نہ ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بھولے بھالے انسان مسلمان نہیں یہاں کا غیر مسلم بھی اس دھوکے میں آ جائے کہ حکومت بہت کچھ کرنا چاہتی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ جس نے پیدا کیا ہے مسئلے کو وہ ختم بھی کر سکتا ہے اور وہیں سے ختم کر سکتا ہے جہاں سے شروع کیا ہے دنیا کی یہ کونسی سمجھداری ہے قانون بنا کر مسئلہ شروع کرو تسلیہ دے کر مسئلے کو ختم کرنے کی بات کرو مسئلہ جہاں سے شروع ہو وہاں سے ختم کرو جڑو کھاڑ دو وہ تنہ نہیں بنے گا وہ درق نہیں بنے گا وہ پودا نہیں بنے گا اسی بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور یہ بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ اللہ تعالی کی مدد تھی کھلی مدد تھی اللہ کا فضل و کرم تھا کہ سیدھا نشانہ کرچے مسلمان تھا لیکن اس ملک کے غیر مسلم نے بھی اس حقیقت کو پہچانا کہ دیر سویر یہ اس کو بھی نقصان پہنچانے والا قانون ہے اب وہ آپ کے ساتھ مل کر کھڑا ہوا ہے بلکہ کئی جگہ پر مسلمانوں سے آگے پڑھ کر غیر مسلم اسمحق میں آواز اٹھا رہے ہیں مسلمانوں سے آگے غیر مسلم نظر آتے ہیں اس حقیقت کو کھلے الفاظ میں تسلیم کرو کہ اس ملک کے عام شہری نے وہ ہندو ہے وہ سیکھ ہے وہ کوئی اور ہے اس نے مسلمان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس حکومت کا سامنا کیا اس بات کو تسلیم کرو یاد رکھو حکومت اب اس رخ پر بھی کام کر رہی ہے کہ اس مسئلے کو کمیونل رنگ دے دے ناکام ہو گئی ہے تو آپ کوشش کر رہی ہے کہ جو احتجاجات ہو رہے ہیں اسے ہندو مسلم فساد کی شکل میں ڈھال دے پٹری سے اتار دے آج کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں یو پی کے بعض شہروں کے اندر یو پی کے بعض شہروں کے اندر ہندو مسلم فساد کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے وہاں کا احتجاج آج کی خبر میں آپ کو تازہ دے رہا ہوں اور ایسے بھی ہوا ہے کہ حکومت نے لوگوں کے سامنے بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ سر ثابت کرنے کے لئے پولیس کا استعمال کیا ہے اور پولیس کا استعمال کر کے توڑ پھوڑ کیے تاکہ بتا ہے کہ یہ پور تشدد احتجاج ہو رہا ہے اس لئے ہم آواز کو دبا رہے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے دسیوں باتیں ایسی آئیں جو بتاتی ہیں کہ پولیس کے نام پر ایک مخصوص تنظیم کے گھنڈے ساتھ میں مل کر یہاں توڑ پھوڑ بھی بچا رہے ہیں مسلمانوں کو نشانہ خاص طور پر بتا رہے ہیں کتنے ایسی مثالیں کتنے ایسی مثالیں یونی فارم والی پولیس میں جینس پہنا ہوا ٹی شٹ پہنا ہوا آدمی لٹھا لٹھے لٹھی لے کر مار رہا ہے ایسا کونسا پولیس والا ہے جو جینس پہنٹ اور ٹی شٹ پہن کر ڈیوٹی کرتا ہے کیا ملیہ کی جو جمعہ ملیہ کا جو احتجاج اس میں مارنے والوں کی تصویریں دیکھو کتنے ایسے آپ کو مثالیں چاہیے وہ لوگ نشانہ بنا کر کام کر رہے ہیں ایک ویڈیو تو ایسا بھی آیا ایک اخباری ریپورٹر نے پوچھ لیا کہ آپ پولیس والے ہیں آنٹ ڈیوٹی ہیں تو آپ کو بیچ اپنا لگائے رکھنا چاہیے آپ کا بیچ نظر نہیں آ رہا ہے پولیس والے نے کہا کہیں گربر میں گر گیا ہوگا اس نے اخباری ریپورٹر نے پوچھا آپ کا گر گیا ہے لیکن آپ کے ساتھیوں میں ایک کے پاس بھی بیچ نہیں ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیوں بیچ کا نام نام رہے گا بیچ رہے گا پتا چلے گا یہ پولیس ہے وہ پولیس نہیں سب کے نکل جائیں گے تو پتا کس کو چلے گا کون گھنڈا ہے پولیس کے لباس میں اور کون پولیس ہے میرے بھائیو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ گھنڈوں کو داخل کر کے شرپسند لوگوں کو داخل کر کے اس اعتجاج کو دوسرا رخ دیا جائے کہ یہ فتنہ و فساد کا میدان ہے ان ساری صورتحال کو سمجھ کر ہمیں اس معاملے سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی اور ایک تیسرا مسئلہ بھی حکومت کر رہی ہے وہ کیا ہے ابھی کل کی خبر ہے مختلف جرائد اخبار کے اندر ملک کی مختلف یونیورسٹیوں اور مختلف اداروں سے ایک ہزار ایک سو پڑھے لکھے انٹیلیکچولز کا سہارہ لے کر حکومت نے کیا کیا ہے ایک اعلان یہ کیا ہے کہ اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ اس بل کی تائید کرتے ہیں آر ایس ایس نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم گھر گھر پہنچ کر ہم لوگوں کو سمجھائیں گے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہیں حکومت ہر سطح پہ کوشش کر رہی ہے کہ اب اس مسئلے کو کم از کم یہ بتا دیا جائے کہ یہ ایک طرفہ اعتراض نہیں کچھ لوگ اس کی تائید میں بھی ہیں سچائیے ہیں میرے بھائیوں ان لوگوں کے نام دیکھ لو ان کے عہدویں دیکھ لو سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو بیچاروں کو عہدے دے کر بہلایا گیا ہے یا گردن دبوچ کر ان سے بیان لیا گیا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ ساری صورتحال بدلتی جا رہی اس میں نظر رکھ کر ہم اور آپ کو کام کرنا ہوگا اور ایک آخری بات بھی اس سلسلے میں بڑی اہم ہے وہ کہنا چاہوں گا حکومت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ اب معاملے کو طول دیتی جائے لمبا کرتے جائے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نارسی کے سلسلے میں ہمیں کوئی جلد بازی نہیں ہے تو آپ مطمئن مت ہو جائیں یہ اس کی اسٹریٹیجی ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ لوگوں کا جو غصہ ہوتا ہے چند دن رہے گا چند دن کے بعد ہر ایک کو اپنا کاروبار یاد آئے گا نوکری یاد آئے گی فلاں یاد آئے سب بکھر جائیں گے حکومت لمبا کھیچ کر لے جانا چاہتی حکومت اس معاملے کو طول دینا چاہتی کیا کرنا ہوگا بھائیو آزادی کی جگہ ہم نے تقریباً ڈیڑھ سو سال لڑی ہے ڈیڑھ سو سال اس ملک کے شہریوں نے آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے ضرورت پڑے گی تو تین سو سال اس کے خلاف لڑیں گے لیکن یہ معاملہ بدل کر رہنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت کی یہ حد کنڈے کہ معاملے کو لمبا کریں گے تو ہم اور آپ مطمئن ہو جائیں گے میں چار دن سڑکوں پہ نکلوں گا پانچ میں دن کیا ہوگا مجھے اپنا گھر یاد آئے گا کاروبار یاد آئے گا میرے بھائیو اس سلسلے میں قوم کے سمجھدار لوگ ایسی تدبیر کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو کاروبار بھی شلتا رہے ساتھ میں حکومت کے خلاف یہ جو ہمارا اعتراض ہے یہ اعتراض بھی جاری رہے لوگوں کے اپنی نوکریاں بھی جاری رہے ساتھ میں حکومت کے خلاف یہ جو آواز اٹھی ہے یہ بھی جاری رہے یہ کام منصوبہ بندی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال میں جو بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے کیا پھر وہی بات جو میں دوران گفتگو کہی کہ قوم کے سمجھدار لوگوں کو رہنمائی کا کام کرنا پڑے گا ورنہ ہر میدان سے ہر جگہ سے اٹھنے والی آوازیں ہم اور آپ کو تتر بتر کر دیں گی ہم اور آپ کو بکھیر دیں گی ہماری محنتوں کو ضائع کر دیں گی قوم کے جو ملے جلے لوگ ہیں وہ جو ہدایات آپ کو جاری کرتے ہیں اس کا خیال رکھیں میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں ملک کے اندر طول عرض کے اندر ڈلی کے اندر ہوا بنگلور کے اندر میں جانتا ہوں ہیدراباد کے اندر اور ہیدراباد اس معاملے مجھے بڑی خوشی ہے کہ سب سے پہلے اگر آواز آئی جائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام پہ وہ شہر حیراباد سے اٹھی تھی آواز یہ جائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام پہ جو بنی ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے بھی ہم سب مل کر ان کے ساتھ ایک آواز ہو کر اپنی آواز اٹھائیں تاکہ بکھری آوازوں سے زیادہ ملی جلی ایک آواز سب کے حق میں برابر چلے یہ بڑی اہم بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کو بھی کچھ الگ سے کرنا چاہیے نہیں الگ سے کرنے کا یہ وقت نہیں الگ سے کرنے کا یہ مسئلہ نہیں ہماری ہی نہیں کسی بھی جماعت کا حتیٰ کہ کسی بھی عالم کا یہ کام نہیں کہ وہ کہیں میں یہ باتاتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کام کرو وہ کام کرو اپنے اپنے تعاور پر فیصل قوم کے حق میں دینے کا یہ وقت نہیں ایک آواز ہوگی پوری قوم کی آواز ہوگی اس آواز کا وزن ہر جگہ پہ محسوس کیا جائے گا اس سطح پر ہم اور آپ کو کام کرنا چاہیے میرے بھائیو وقت ختم ہو رہا ہے میرا میں آپ کے سامنے چار پانچ ایسے کچھ کام بتانا چاہتا ہوں جن پر ہم اور آپ کو آئندہ محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ جو صورتحال بگاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اب تک جو باتیں میں نے کہی ان سے آگے بڑھ کر ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے پہلی بات اجتماعی شکل میں ہندو مسلم اور مسلمانوں میں سے سارے سب اجتماعی شکل میں ایک آواز ہو کر اس وقت تک اس قانون کا پیچھا کریں اس وقت تک اس قانون کا پیچھا کریں جب تک یہ قانون بدل نہ جائے اور آپ یہ بات یقین کریں اس ملک کی اکثریت بلکہ بعض سروے کے حساب سے تو پتا چلتا ہے اسی فیصد سے زیادہ لوگ اس قانون کے خلاف ہیں سروے بتا رہا ہوں میں آپ کو اسی فیصد سے زیادہ لوگ اس قانون کے خلاف ہیں اگر وہ لوگ بھی جنہوں نے ابھی تک اپنی آواز اس میں شامل نہیں کی وہ بھی شامل ہو جائے بہی نہیں کہ نوے فیصد تک کے لوگ اس ملک کے اس قانون کے مخالفت کریں جس ملک کے اندر اسی سے نوے فیصد آبادی کسی قانون کی خلاف ہو وہ قانون زیادہ دن تک نہیں چل پائے گا آپ یقین رکھیں یہ معاملہ صرف اس کا ہے کہ میدان میں زیادہ دیر تک کون ٹہرتا ہے کون میدان میں آخر تک رکا رہتا ہے آپ جانتے ہیں کچھ رننگ ریس کم وقت میں تیز ڈانڈنے کی ہوتے ہیں کچھ میراثن ہوتے ہیں اور میراثن میں ہوتا یہ ہے کہ کون آدمی زیادہ دیر تک بھاگتا رہتا ہے اور منزل تک پہنچتا ہے یہ معاملہ میدان میں زیادہ دیر تک کون رکے گا یہی دیکھنے کا ہے اور اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم میدان میں رکے رہیں گے یہ نہیں اس سے بڑی کل اکثریت نہیں یہاں کوئی ڈکٹیٹر بھی آئے گا تو اسے یہ قانون بدلنا پڑے گا اگر نوے فیصد اسی فیصد آبادی ہیں اس کے خلاف مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ کون دیر تک میدان میں ٹہرا رہے گا یہی دیکھا جا رہا ہے دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو اس ملک کی عام عوام نے سیدھے اور پہلا راستہ احتجاجات کا منتخب کیا عام طور پر آپ یہ بات جانتے ہیں علماء اہل عدیث کا سلفی علماء کا یہ موقف ہے کہ عام طور پر وہ احتجاجات کے سلسلے میں یہی کہتے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے چون کہتے ہیں اس کے پیچھے کئی ایک اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ احتجاج کرنے کے بعد عام طور پر اگر وہ نتیجہ خیز نہ ہو تو احتجاج سے جو نقصان ہوتا وہ نقصان بڑا ہوتا ہے اس سے عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ آپ اگر علماء کے فتاوہ کی تفصیل دیکھ لیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے لیکن جب اس ملک کی پوری عوام نے مل کر یہی موقف اپنایا ہے اور یہ احتجاج مؤثر نظر آ رہا ہے کئی ایسے علماء جو یہ رائے رکھتے تھے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے وہ بھی اب اس کی تائید میں بات کر رہے ہیں کہ احتجاجات ہونے چاہیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائیو جو بھی احتجاجات ہو رہے ہیں اب یہ تائے ہے کہ آپ کے کہنے سے رکے گا نہیں اور آپ کے کہنے سے کچھ بدلے گا نہیں آپ کو اس ملک کے مفاد میں کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو اس ملک کے مفاد میں سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا پڑے گا اور ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا اس لیے کہ آج یہ صورتحال ہے کہ ان احتجاجات نے اگر صرف مسلمان ہوتے تو شاید اتنی کامیابی کی توقع نہ ہوتی اس ملک کے غیر مسلم نے اس میں شامل ہو کر اور اسے کامیابی سے قریب کیا لیکن ابھی کامیابی کی پوری خوشوہمی میں مبتلا مت ہو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے احتجاجات سے سب کچھ بدل گیا ہے نہیں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حکومت اب دوسرے رخ پر جا رہی ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ دور تک جائے گا ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے صرف احتجاجات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھو اس کے علاوہ بھی کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں بے ایک وقت سب راستوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو یہ بڑی ہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں صرف احتجاجات پر بس کر کے نہ بیٹھو اس سے آگے بہت سارے کرنے کے کام ہیں وہ کام کرو مثال کے طور پر ایک بڑا کام یہ ہو سکتا ہے کہ ستر سالوں تک آپ نے جن پارٹیوں کو ووٹ دیا ہے جن لیڈروں کو ووٹ دیا ہے کم از کم اس اس الیکشن میں آپ نے جن کو ووٹ دیا ہے آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ ہمارے حق کا محافظ تو اگر نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا تو میرے دروازے تک آئے تھے میری گلی تک آئے تھے میرے چوک تک آئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ میں تمہارے آرام اور راحت کے لیے کام کروں گا آج ہم تجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں آواز اٹھا پیچھا کریں ان کا نہ چھوڑیں ان ذمہ ان لیڈروں کو وہ کسی بھی پارٹی کا چہہ برسر اقتدار پارٹی کا ہی لیڈر کیوں نہ ہو ہندوستان کا دستور یہ کہتا ہے ہم نے اگر آپ کو ووٹ نہیں بھی دیا ہے لیکن اگر آپ علاقے کے مل اے ایم پی منتخب ہو جاتے ہیں تو ہمارے مفاد میں کام کرنا آپ کا فرض بنتا ہے یہ ہمارا حق ہے آپ پر کہ آپ ہمارے حق میں کام کریں پیچھا کرو ان کا مت چھوڑو ان کو کس دن کے لیے آپ نے ووٹنگ کی تھی ستر سال تک آپ نے کسی پارٹی کو یا کئی پارٹیوں کو یا کسی علاقے کے لیڈر کو باپ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد آپ پوتا آپ ووٹنگ پہ ووٹنگ کرتے چلے آئے آج ان کو پکڑو کہو ہمارے حق میں آواز اٹھاؤ جو نہیں اٹھاتے کیا ہوگا کم از کم ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے تو وہ بدل جائیں نہ بھی ہو تو کم از کم کیا ہوگا ہو سکتا ہے بعض پارٹیاں کہیں ہم پاور میں نہیں ہیں لگے رہو پیچھے اب نہیں تو کل تو پاور میں آئیں گے نا یہ بات یاد رکھو جمہوریت میں کوئی پارٹی مستقل نہیں ہوتی چاہے کتنی ہی اچھی پارٹی ہو پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال لیکن بدلنا پڑے گا آپ ان کا پیچھا کرو تاکہ جب برسر اقتدار آئے تو تب یہ کہسے کو کہ اب تک کہتے تھے طاقت نہیں اب تو طاقت ہے اب بدلو لیکن ان کا پیچھا مستقل کرو مستقل ان کا پیچھا کرو میرے بھائیو یہ کام بڑے اہم ہے ہمیں اپنے اپنے علاقے میں کرنے کی ضرورت ہے ہر علاقے کے مسلمان اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ لگے اور تیسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے بھائیو ایک بڑی عجیب بات میں نے نوٹ کی ہے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے نوٹ کیا ہو آج سے پانچ سال سال پہلے کی یہ صورتحال تھی کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ اس ملک کے عیسائی کو بھی لوگوں نے نشانے پر رکھا ہوا تھا مسلمان کے ساتھ ساتھ اس ملک کے عیسائی کے گرجہ گھر بھی توڑے جاتے تھے عیسائیوں کو بھی مارا جاتا تھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ جب سے یہ معاملات لنچنگ کے لو جہاد کے سارے مسائل شروع ہوئے عیسائی اچانک ان کے نشانے سے کیسے ہٹ گئے کیوں ہٹ گئے وہ تو مسلمانوں سے زیادہ ان سے شکایت تھی کہ وہ دھرم پریورتن کرتے مذہب تبدیل کرتے اس کی شکایت مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں سے تھی ایسا کیا ہوا اچانک کیا ہوا کہ پچھلے پانچ سات آٹھ سال کے اندر عیسائی ان کے نشانے پر سے ہٹ گئے اور ایسا کیا ہوا کہ ملک کا وزیر داخلہ کہتا ہے اگر پاکستان سے عیسائی بھی آئے گا تو ہم یہاں شہری دے بنائیں گے ایسا کیا ہوا میرے بھائیو ایک سبق یہ بھی سیکھنے کی کوشش کرو ہر کام سڑک پر نکل کر ہی نہیں کیا جاتا آپ نے دیکھا کبھی عیسائیوں کو سڑکوں پر مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کبھی جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ہنگامہ کرتے ہوئے دیکھا آپ نے لیکن پھر کیا ہوا چون بدل گیا یہ معاملہ یہ منظر کیسے تبدیل ہو گیا چاہیے ہمارے لئے غور کرنے کی بات نہیں ہے میں کوئی غیب دان نہیں ہوں کہ میں بولوں ہوا کیا ہے اور نہیں اتنا بڑا جو ہے معلومات گہری رکھنے والا ہوں کہ بتاؤں کہ کیا ہوا لیکن اندازہ لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہاں ہنگامہ کرنے کے بجائے کوشش یہ کی کہ وہ ملک جن ملکوں سے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اپنے عیسائی ممالک کے ساتھ انہوں نے ایسی تال میل پیدا کی کہ وہاں کی حکومتوں نے یہاں کے وزیر آزم کے دوروں کے درمیان ان پر ایسا دباؤ بنایا کہ یہ حکومت یا ان کی پارٹی یا ان کی تنظیمیں جو عیسائیوں کے مفادات پر ضرب لگا دی تھی آج ان کے مفادات کے محافظ بن گئی ہیں آپ کو پتا ہے تین سو ستر کشمیر کا ختم ہوا اس سے چند دن پہلے ناغالینڈ کو ہندوستانی حکومت نے خصوصی مراعات کے ساتھ منظور کیا وجہ کیا تھی ناغالینڈ عیسائیوں کی اکثریت ہے وہاں گر جا گر ہیں آپ کو پتا ہے ہندوستانی جھنڈے کے ساتھ ناغالینڈ کے علق سے جھنڈے کو ہندوستان نے تسلیم کیا کہا ہم آپ کو خصوصی ریایت کے ساتھ منظور کرتے ہیں ناغالینڈ کو خصوصی ریایت کے ساتھ منظور کر رہا ہے اور کشمیر کی خصوصی ریایت کو ختم کر رہا ہے یہ دو رخاپن کیوں کسی نے پوچھا یہ ہوا کیا ہے عیسائیوں نے جس طریقے سے اپنے اثرات استعمال کیے اور ہم یہ آواز دینا چاہیں گے تمام جمعیتوں جماعتوں کے ہمارے اپنے ذمہ داروں کو کہ آپ کے تعلقات جو مسلم حکومتوں سے کسی بھی حسنی حکومت سے ہو آپ ان سے بات کریں یہ ملک گھرانگن یہ دنیا گھرانگن ہے ہر ایک کے مفادات دوسرے سے جڑے ہیں آپ اگر اس وقت آواز اٹھائیں گے ہندوستانی مسلمان کے مفادات کے تحفظ میں بڑا اہم کام کر سکتے ہیں آپ اس سلسلے میں کوشش کریں بھائیو ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بڑی اہم بات جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ یہ قانون قانون بن چکا ہے اس قانون کو آسانی کے ساتھ ہٹانے کا اگر کوئی راستہ ہے ان احتجاجات سے زیادہ کارگر راستہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس ملک کا سپریم کورٹ حکومت کو اس بات پر مجبور کر دے کہ یہ دستور اور قانون کے خلاف ہے اس لہٰذا اس کو تبدیل کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے سپریم کورٹ اس کی ہدایت جاری کر دے دستور کے روح سے سپریم کورٹ کو یہی فیصلہ لینا ہے لیکن آپ جانتے ہیں سب چیزیں کامپرومائز ہوتی جا رہے ہیں سب جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے ایسے حالات میں سمجھدار لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اتنی پٹیشن داخل کی جائے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہو جائے کہ دستور کے یہ خلاف ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے میرے بھائیو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قانون کے نام پہ دستور کے نام پر یہ ممکن ہے کہ ملک کا عام شہری بھی جا کر آپ نے جو ہے پٹیشن داخل کر سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ عام آدمی نہیں کر سکتا لیکن جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو جماعت ہیں جو تنظیم ہیں سب لوگ اتنی زیادہ پٹیشن داخل کریں کہ حکومت نہیں سپریم کورٹ اسے مجبور کرے کہ یہ قانون بدل جائے ہم یہ کر سکتے ہیں احتجاجات میں نکلنے والے اتنے سارے لوگوں کی پٹیشن اگر یقین مانے اتنے ہی لوگوں کی پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ جائے سپریم کورٹ اس دنیا کے سامنے مجبور ہوگا کہ اس قانون کو بدل دے یہ ہونا چاہیے میرے بھائیو میں جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا یہ کچھ باتیں تھی آخری بات نبی علیہ السلام نے کہا اگر دنیا میں ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کے تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل سکتی ہے تو وہ آپ کی دعا ہے آپ دعائیں کریں اللہ سے دعا کریں بندوں کے دل جس میں مسلمان کے دل بھی ہیں کافر کے دل بھی ہیں رہایہ کے دل بھی ہیں حکمران کے دل بھی ہیں کوٹ کچھری کے وکیلوں کے بھی ہیں ججوں کے بھی ہیں وہاں جانے والے عام لوگوں کے بھی دل ہیں رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں وہ جیسے چاہے پھیر سکتا ہے آپ دعا کریں چاہ پتا تدبیر کے ساتھ ہماری دعائیں وہ انقلاب لائیں جس انقلاب کو ہم لوگ آج دیکھنا چاہتے ہیں اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں سچا ہی یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں اس مقصد سے آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ آپ بیدار رہیں آپ کو پتا رہے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور آپ اپنے اپنے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے کہ اسے سمیٹنا اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے میں نے کوشش کی کہ کچھ منتخب باتیں آپ کے سامنے رکھوں اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو خواتین کو بزرگوں کو نوجوانوں کو ہم علماء کو ہمارے اپنی جو یہاں کی اپنی جو مسلی حضرات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائیں یا کہ شہریوں کی حفاظت فرمائیں یا کہ مسلمان کی حفاظت فرمائیں یا کہ سب کی امن و امان کی حفاظت فرمائیں عزت و عبرو کی حفاظت فرمائیں جان و مال کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین